بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین دعا زہرہ سے مدلک اپ ڈیٹس کا سلسلہ وہ جاری ہے لیکن اب اس معاملے نے پورے جو سسٹم کو چکرا کے رکھ دیا ہے یعنی کہ اتنا یہ اسرار ہوتا جا رہا ہے کہ جو خبریں ہیں وہ منفرد قسم کیا رہی ہیں کبھی ایک خبر تو کبھی دوسری خبر ایسے میں اب جو افسوسنا خبر آئی ہے اس خبر نے ان کے جو والدین تھے اس پیچی کے والدین ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے یعنی کہ ان کی پریشانیوں میں ان کے دکھوں میں بظاہر ظاہر ہے وہ جس قرب اور جس پریشانی سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ نہ مجھے نہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ وہ ہی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو پالا اور بڑا کیا اور آج وہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ نہیں ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جو ان کی دعا کی والدہ کا جو انٹرویو ہے جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے وہ دل کچیر دینے والی ویڈیو ہے وہ اس بات ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن اب ناظرین جو خبریں آئی پہلے خبریں یہ آئی کہ دعا ظاہرہ پولیس سٹیشن گئی اور وہاں پر جا کے اس نے یہ بتایا پولیس کو کہ میں اپنی من مرضی کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے جس کے بعد نکاح کا معاملہ بھی سامنے آ گیا ایون کے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی تصدیق کر دی کہ بچی سامنے آ گئی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد شہلہ رضا جو پیبلز پارٹی گرانما ہے انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل آئی جی پولیس نے اس بات کی یعنی کہ بچی کی بازیابی کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے یعنی کہ سندھ کا جو سربراہ ہے وہ کہہ رہا ہے تصدیق کر رہا ہے لیکن ان کی جو منسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تصدیق نہیں ہوئی یہاں سے یہ معاملہ پچیدگی اختیار کر گیا اچھا اس کے بعد جب نکاح نامہ سامنے آیا تو اس میں ایک اور بات سامنے آ گئی نکاح نامہ کے بعد تو ایک چیز ہے یہ آ گیا نکاح نامہ اور اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے اور وہ کلیر ہو گیا کہ وہ زہیر نامی شخص اور اس کا فلان ایڈریس ہے اور فلان جگہ پہ وہ رہتا ہے اب ہوا اس میں یہ کہ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے نکاح خوان کو اریسٹ کر لیا ہے اب جب نکاح خوان اریسٹ ہو گیا تو پورا جو معاملہ ہے وہ کلیر ہو جانا چاہیے تھا اس کے بعد ہوا یہ کہ پولیس کی حراست میں یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح خوان جو غلام مصطفیہ ہے جس نے نکاح پڑھوایا مبینہ طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو نکاح پڑھایا ہی نہیں اب یہ اس نے بات نگیٹ کر دی معاملہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جب اس نے اگلی بات کی تو اس نے اس معاملے کو مزید پچیدہ کر دیا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو نکاح کے اوپر لکھی ہوئی تحریر ہے وہ مجھے دیکھی دیکھی لگ رہی ہے اب ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نکاح کروایا نہیں دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو تحریر ہے وہ دیکھی ہوئی لگ رہی ہے اب یہاں بھی معاملے کی گتھی نہیں سلجی پھر اگلا آپشن پولیس کے پاس یہ تھا کہ اس ایڈریس پہ جایا جائے جو نکاح پہ درج ہے یہ نکاح نامے پہ درج ہے ڈی آئی جے پریشنز کے مطابق جو ڈاکٹر عابد خان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں دعا زہرہ ہے وہ نہیں ملی اور پھر پولیس نے اسی ایڈریس کے اوپر جو نکاح نامے کے اوپر ایڈریس ہے اس کے اوپر چھاپا مارا اب چھاپا مارا تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ زہیر نہیں یا زہیر کی جو مبینہ طور پہ وائف ہے دعا وہ نہیں ملی تو اس کے باقی گھر والے مل جانے چاہیے تھے لیکن وہاں پہ جا کے انکشاف یہ ہوا کہ جس گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے وہاں پہ گھر ہے ہی نہیں پھر گھر کی جگہ پہ کیا ہے پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی گھر نہیں ہے البتہ وہاں پہ ایک کلینک ہے ڈاکٹر کا کلینک ہے اب معاملہ اور الجا تو پھر پولیس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ زہیر نامی شخص جو ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے یعنی کہ اس اہلِ علاقہ سے جب پوچھا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی زہیر نامی شخص ہے ہی نہیں پھر وہ کلینک کس کا ہے وہ ایڈریس کس کا ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ ڈاکٹر حفیظ نامی ایک شخص موجود تھا اس کے نام پہ وہ کلینک تھا اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو زہیر کا پتہ ہی نہیں ہے اب معاملہ یہاں پہ مزید پچیدہ ہو گیا یہاں سے پچیدہ ہوا تو پھر جو گواہان ہیں ان کا معاملہ پتہ کیا گیا کہ وہ کون ہیں اس میں جی گواہ شبیر احمد ہے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور کا ہی رہائشی ہے شاید زہیر کا بھائی ہے اور اس کے بعد ایک اثر لی ہے جس کا تعلق دپالپور اکارا کا رہائشی ہے دپالپور اکارا جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لاہور سے آپ جائے تو ورڈز ساہیوال تو رستے میں لیفٹ ہینڈ پہ یعنی کہ ساہیوال رینالا کھور کروس کر کے آپ لیفٹ ہینڈ مڑتے ہیں جب دپالپور اکارا کے پاس سے دپالپور کو رستا جاتا ہے پاک پتنوں سے آگے ہمارا علاقہ ہے تو وہ یہ بتایا جاتا ہے جی یہ وہ اس علاقے کے بندے ہیں اب یہ بچی کا ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا یہ اب ایک سوال ہے لیٹس پوز ہم سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر اس کی ہو گئی ہے تو بظاہر اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر نکاح نامہ پولیس کے سامنے آیا ہے اب پولیس اس پہ لاہور پولیس ایک اور بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ جو نکاح نامہ ہے کراچی پولیس نے ہمیں فراہم کیا ہے اب کراچی پولیس کو انویسٹیگیشن کے دران کسی شخص نے تو دیا ہے پولیس اس پہ ہاتھ ڈالے اس کو معلوم کرے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا اس کا کوئی جہاں سے وہ اریجنیٹ ہوا ہے اس کا کوئی سورس تو ہوگا اب وہ سورس پولیس جائے اور سورس کے ذریعے ایک چین بنائے پکڑ سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کوشش یہ تو کر رہی ہوگی اس پہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچی کے وہ بڑے بڑے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اتنی پہلے پریشانی تھی اوپر سے ایک اور الزام لگیا وہ تو ابھی تک اس کو الزام کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کے اوپر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دعا کی ٹیب تھی جو دعا زہرہ کا ٹیب لے کے گئی تھی اس کی سرچ ہسٹری بھی ہم نے حاصل کر لی ہے اور اس کو شامل تفتیش کر لیا ہے ایسے میں جو بچی کے والد ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروای ہے میریہ کے سامنے وہ سن لیجئے پھر جو والدہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں دعا کے حوالے سے کوئی اس حوالے سے پھر جو باتا ہے کہ جیسے کہاں سے اپلود ہو رہی ہیں کہاں سے آلی اینکا نامہ تو میڈیا کو پھر 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 دیئے میریہ ٹیزی ٹیٹس میں نہیں دیئے جب وہ آیا تھا میکے میرے پاس تو آدھے گنتے بعد ہم نے اسے کو پھر دیا تھا کہ میری بیٹی کو بہر ملابت ہوئی وہ تو سبھو گا تھا وہ تو ویسے ہی ایک کسی اور بیچاری بچی کی تھی اسے بھی ٹی وی پہیسے ہی وہ پبلش کر دیا گیا سانگڑ والی بچی اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا جلتا رہا ابھی تک کچھ بھی وہ نہیں ہے میں پولیس کی نیت پر شٹ نہیں کر رہا لیکن ابھی تک میری بچی نہیں اچھا جی آپ نے سن لیا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی ایک بچی سانگڑ سے ملی ہمیں کہا گیا دعا ہے اس کے بعد ایک سی سی ٹی وی کا کہا گیا وہ بھی غلط نکلی اب ہمیں نکاح کا کہا جا رہا ہے تو جو بے فام ہے اس کے مطابق بچی کی عمر چودہ سال ہے نکاح خان جو نامے میں اٹھارہ سال لکھی گئی ہے تو یہ وہ سوالات اٹھا رہے ہیں ایسے میں جو بچی کی والدہ وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے اور میں اپنی بیٹی سے انتہائی پیار کرتی ہوں اور وہ اپنی بیٹی سے اس نے کہا ہے کہ اگر وہ میری بیٹی جہاں کہیں بھی ہے اگر وہ خود یہ بیان سن رہی ہے تو میں اس سے کہتی ہوں کہ گھر آ جاؤ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی اور اگر تمہیں کوئی لے کر گیا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ خدا کے لیے اس میری بیٹی کو گھر بھیج دے کیونکہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو اس وقت یہ فیملی انتہائی مشکل میں ہے میری دعا ہے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی بھی بیٹی پر نہ لائے یا کسی بھی پیرنٹس کے اوپر نہ لائے کیونکہ بیٹیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں بڑی نازک ہوتی ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ بیٹی نے یہ اقدام اٹھایا ہے تو اسے بھی ضرور ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ یہ وہی پیرنٹس ہے جو آپ کے لیے اتنی مشکلات میں ہیں تکلیف میں ہیں جب آپ اس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں تو آپ ایک شخص کے لیے ان پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن دیا ہوتا ہے جنہوں نے آپ کو جوانی دی ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ہوتا ہے تو آپ کیسے کسی بھی ایک شخص کے لیے ان پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں جو آپ کو پرورش کرتے ہیں جنس کی محبت آپ سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہر وقت سینے سے لگانے کے لیے تیار پیٹھے ہوتے ہیں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ایسا وقت نہ لائے ناظرین مجھے دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکمان